اس گھر میں پیدا ہوا میری والدہ کی طرف سے شیعہ تھے میرے والد سننی تھے میں جہاں پہ میری آنکھ کھلی ہے میں نے اس گھر میں ایک چیز دیکھی ہے میری ماں اور میرے باپ کے درمیان ایک چیز دیکھی ہے وہ پتہ کیا چیز تھی وہ محبت تھی ایک دوسرے کے فرقے کی عزت تھی تو آج ہمارے کھلاریوں کی زندگی بدلی ہے کیوں بدلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بدلی ہے میں جتنے بھی علماء کرام مفتی عزت آتے ہیں ہم آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہلیے کے اوپر ایسا ریٹ لگ رہا ہے آپ یقین مانیں اگر ہلیے کے اوپر ہمارا ریٹ لگتا ہے مجھے آج تک گوروں نے پوچھا ہے ایک گورے نے گالی دی میرے سامنے تو ایک دم کہتا مجھے مارو تو ایسے ہاتھ کیا میں نے اس کو ایسے ایسے مارا سٹیوڈ براؤڈ ہے اس کا نام انگلینڈ کا بہت مشہور فاس بولر ہے تو میں نے اسے اس کو ہاتھ مارا تو کہتا ہے میں نے کہا کیا کیا ہوا کہتا ہے I shouldn't swear front of you تمہارے سامنے مجھے گالی نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیوں کہتا ہے تم اپنے حلیے سے بڑے محذب لگتے میں نے کہا میرا ریٹ نہیں لگ رہا ہے یہ میرے نبی دی سنت دہ ریٹ لگ رہا ہے جانے سے پہلے ایک صرف اپنی ویلیو کا خیار رکھئے گا ایک ویلیو کا خیار رکھئے گا کبھی زندگی میں شرمان آنا کہ ہم مسلمان ہیں لوگوں کے چکروں میں لوگوں کے چکروں میں آ کے دنیا میں میں ایسے پھرتوں میں انگلینڈ کی چھ سال کوچنگ کی ہے ان کے ہر فنکشن میں ایسے ہلیے میں جاتا ہوں ایک چیز دیکھنا ایک دفعہ ہم نے ورلڈ الیون کا میچ کھیلا تھا اور اس کے سامنے ایک آزان دی تھی سعید انور کی زندگی بدلی پہلا سعید انور کرکٹر اس نے آزان دی پورا اتنا بڑا ہال تھا گارڈف کا واقعہ تھا اس واقعے میں سعید انور کے ہمارے ساتھی نے آزان دی اللہ اکبر کی آواز وہاں پہ گنجی تو سارے گورے اور سارے دنیا کے پلیر ایک دم سٹن ہو گئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہتے ہیں میں بھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گورے کیا سمجھیں گے آج جو ہم کئی دفعہ پس جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے ہم اپنے ڈیسیجن میکنگ میں غلطی کر جاتے ہیں جب ہم کہیں گے نا اللہ اور اللہ کرسول کیا چاہتا ہے پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی سارا زمانہ اللہ ہمارے قدموں میں تابع کر دے گا تو کیا ہوا مجھے سٹیف لیمگ نے پوچھا کہتے ہیں کہ موشی کہنا ہے وہ ورڈ ویڈ یو میں نے کہا شور کہتے ہیں can I ask you a very personal question میں نے کہا جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہو تو میرے اندر کے اندر ڈاؤڈ تھا تو جب وہاں اس کے ازان دیگنا اللہ ہوا کبر کی صدا گنجی اشہدو اللہ الہ کی آواز گنجی حیال السلام حیال الفاہ کی آواز گنجی تو جب میں اسے پوچھا پوچھو مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو what question you want to ask کہتے ہیں can you sure I am very naive to ask you this question مجھے نہیں پتا یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو میں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہتا ہے that was a beautiful song it touches my heart اے جہاں تسی گانا گایا نا میرے دل نو لگ گیا اس کے دن کے بعد آج کے دن بعد ہمارے کھلاری کروڑوں روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اللہ کی قسم ایک ہمارے کھلاری نے کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا میرے سامنے اس نے کہا please ازان کا آواز آگئی ہے کمپنی کے سی او کو کہتا ہے کہ جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے گونجتا ہے تو میری حیثیت ختم میرے نبی کی زندگی میرے سامنے آتی ہے تو میری حیثیت ختم میں کانٹریکٹ کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے میں ازان کے وقت کوئی کاروبار نہیں کرتا میں اکثر دیکھتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں مسجدوں میں میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ ہم آواز فون پہ لگے ہوتے ہیں ادھر سے موزن کہتا ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں تو ازان کے وقت وہ فون پہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جیسے نکمے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں اچھی گل کرد ازان دی وجہ تیری آواز نہیں آ رہی تو میرے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری کھلاریوں کی جو زندگی بدلی ہے اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے اور محبت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھولوں کا گلدستہ خوشبو دیتا رہے اور رنگت دیتا رہے تو ایک کوشش آج ایک کوشش پلیز سب حضرات سن لیں یہ جتنے بھی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد اور پرپس کیلئے بھیج ہے اس پرپس کو نہ بھولنا اپنی زندگی کیا میٹر کرتی ہے خوبے جہاں مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ملی اللہ جانتا ہے ہم پوری دنیا میں ورلڈ کپ چیمپئن بنے ہیں پوری دنیا جہاں پہ جاتے ہیں شاید پاکستان میں لوگ کم جاتے ہیں اسٹریلیا میں زیادہ جانتے ہیں کرکٹ کی ویسے مگر خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان جب اپنے اخلاق اور نبی کی زندگی کو سینے سے لگاتا ہے تو خدا کی قسم وہاں جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت کا نور بن کے نکلتا ہے وہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی شان کو پہچانیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہیں سارے کٹھے رہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کے بعد دیکھئے گا کہ انشاءاللہ پوری دھرتی میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا سارے علماء کرام مفتیز